رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے آپ کو دیکھ لیے آپ نے پیج 38 پر اچھا یہاں اس کا مطلب یہ ہے اپروکزمیٹلی سنیے اپروکزمیٹلی غالبا شاید آدم علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کتنی نسلیں ہیں 82 نسلیں ہیں 82 سا جہنے وہ ہیں جنریشنز لیکن ادنان تک آپ کا لکھ لو یہ یہاں پر لکھ لو ادنان تک ثابت ہے نسب آپ کا ادنان تک 100 پرسنٹ پکا ہے وہ سکسٹی ون یعنی سکسٹی ون سکسٹی ون ٹو ایٹی ٹو پکا ہے اور اس سے پہلے کا جو ہے ایک سے سکسٹی ون تک مشتبہ ہے اچھا دیکھو یہاں وہ ایک غلط یہاں جمل لکھا ہے اس کو ذرا چینج کرلو تم لوگ کانہ بین نوہین و آدمہ اشرون نہیں ہے وہ آشاراتہ لکھو آشاراتہ نیچے ہے نا حدیث اشرون کے بجائے آشارہ لکھو نیچے حدیث ٹائپنگ غلط ہو گئی وہ پیش 38 پہ وہ پہلے سے پہلے صحیح ہے ابن حبان میں بھی ہے اور تبری میں ہے الفاظ کے اختلاف ہے اس کا اچھا ادھر دیکھئے آپ اس کو ذرا غور کیجئے آپ ادھر دیکھئے ادنان کا زمانہ تقریباً 600 قبل مسیح ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کینانہ جو ہیں وہ 150 بی سی ہے اور قریش کا جو زمانہ ہے قریش ان کا قریش کا اصل نام تو تھا فہر فہر اور یہ حضرت عیسیٰ کے ہم اثر ہیں لکھ لیجی آپ حضرت عیسیٰ اور حضرت یہیہ کے ہم اثر ہیں اچھا اور اس کے بعد سیویٹی سیون میں قسائی جو ہے قسائی کون ہے حضرت عیسیٰ بن قلاب جو ہیں یہ قریش کے وہ لیڈر ہیں جنہوں نے بنو قضا کو شکست دے کر شکست دے کر دوبارہ مکہ پر بنو اسمائیل کی حکومت قائم کیا یعنی حضرت اسمائیل کی جو حکومت ہے وہ ان کے خاندان کی دوبارہ قائم کی انہوں نے قسائی نے اور بڑا ٹیلنٹیڈ آدمی تھا یہ اور بڑا ہیرو تھا یہ اور بہت اچھا اس نے کیا کیا تھا وہ ڈیوٹیز تقسیم کر دی تھی فوج اس کے ہاتھ میں ہوگی مالیات اس کے ہاتھ میں ہوگی مذہبی عمور یعنی حکومت کے جتنے پورٹفولیوز ہیں اس نے ڈیفائن کر دیئے تھے قسائی اس کے بعد پھر عبد مناف ہے اس کے بیٹے حاشم ہے حاشم کے بیٹے عبد المطلب ہے ان کے بیٹے عبداللہ ہے ان کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھا ذرا غور کیجئے آپ حضرت ابراہیم کے بیٹے کون ہے اسمائیل اسمائیل کے بیٹے ہیں قیدار قیدار ہیں اچھا ان کے دو مشہور بیٹے ہوئے ایک نابت اور ایک قیدار دونوں بادشاہ ہوئے ہیں مکہ کے دونوں بادشاہ ہوئے ہیں حضرت اسمائیل کے دونوں بیٹے اس کے بعد پھر حکومت کس کے پاس چلی گئی قبیل جرہم میں چلی گئی ننیال میں یہ قیدار اور نابت کے جو نانت کے خاندان تھا ان کے ماموں کے خاندان میں حکومت چلی گئی وہ دو ہزار سال تک قبیل جرہم میں حکومت رہی اس کے بعد کون آگیا بنو قزا آگئے وہ تین سو سال تک بنو قزا آگئے کی حکومت رہی اس کے بعد پھر یہ قسائی سے نیا زمانہ چلو گیا ٹھیک ہے نا یہاں کوئی سوال کرنا ہو تو کر لیجئے بنو قزا آگئے بنو قزا آگئے بنو قزا آگئے اور ان کا بیدتی لیڈر تھا عمر بن لحی القزائی اور وہی سب سے پہلے بتوں کو عام کرنے والا وہی شخص تھا عمر بن لحی القزائی خزائی کوئی سوال ہے یہاں برجی بیٹھا دیکھئے زمزم کا قوان تو بہت وہ پہلے سے موجود تھا حضرت حاجرہ کا موجزہ تھا جس سے وہ زمزم جاری ہو گیا لیکن پھر ان لوگوں نے یہ جو یہ تھا کون عمر بن لحی القزائی بیدتی جو تھا اس نے اس کو پاڑ دیا تھا اس کو بند کر دیا تھا پھر حضرت عبد المطلب نے اس کو دوبارہ کھدوایا رسول عمر بن لحی القزائی بیٹھا اپنے اندر ایسی صلاحیت پیدا کرو کہ اپنے اندر ایسی صلاحیت پیدا کرو کہ ہر وہ چیز ہر وہ چیز جو قرآن سے حدیث سے متصادم ہو اس سے ٹکرا رہی ہو اس کو اٹھا کے پھیکنا ہے anything that contradicts قرآن and the sunnah you must throw it out in the garbage لیکن یہ کب کر سکیں گے آپ سننی جائے یہ کب کر سکیں گے کب کر سکیں گے when you have the knowledge اور قرآن کا گہرہ علم ہو حدیث کا گہرہ علم ہو پھر پکڑ سکیں گے اچھا یہ اس نے کیسے کہہ دیا یہ اس نے کیسے کہہ دیا یہ ہے یہ بات سمجھ میں آگئی تو یہ دیکھئے یہ جو boundary ہے تو ہمیشہ ہوتا کیا ہے ادھر دیکھئے اب یہاں پر ہم آپ کو بتائیں گے آپ کو یہ جو کس نے سوال کیا تھا یہ آپ نے سوال کیا ادھر دیکھو اب یہاں پر زہد ہے یہاں پر خشو ہے یہاں پر تدرو ہے یہاں تبطل ہے یہ ساری چیزیں پڑھائیں گے یہ مطلوب چیزیں ہیں یہ بھی کیا ہے یہ سنئے یہ design ہے یہ بھی desire ہے یہ بھی decide ہے یہ بھی مطلوب ہے عقل کا استعمال یہ بھی مطلوب ہے یہ بھی مطلوب ہے سمجھ گئے لیکن جب آپ اس میں باہر جاتے ہیں تو یہاں سنیے یہاں گمراہ ہو گئے اور یہاں در اور گمراہ ہو گئے زیادہ گمراہ ہو گئے اور یہاں کیا ہو گئے آپ کافر ہو گئے یہاں بھی ایسا ہی ہو سنیے جی یہاں تھوڑے گمراہ ہوتے ہیں یہاں زیادہ گمراہ ہوتے ہیں اور یہاں کافر ہو جاتے ہیں یہاں بھی ایسا ہی ہوتا سنیے پہلے یہاں گمراہ ہوتے ہیں پھر زیادہ گمراہ ہوتے ہیں پھر جو ہے پھر کافر ہو جاتے ہیں اب یہاں تو یہ تو بہت آسان ہے یہ تو یہاں تو کافر ہو گیا وہ اب یہاں بھی یہ ہوتا ہے پہلے زیادہ زیادہ کم گمرا ہوتے ہیں گمرا پھر جو ہے یہاں بھی کافر ہو جاتے ہیں جتنے دیکھیں محمد صاحب سے قریب ہیں تو آپ within the fold ہے یہ جو ہے آپ کا دائرہ ہے یہ آئی بات سمجھ میں کچھ آئی بات سمجھ میں دیکھو حلال سے حرام کی طرف جاتے ہیں جیسے مثال کے طور پر آپ ایک لڑکی کی پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں تمہیں سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو ٹھیک ہے حلال ہے نا شادی کا رشتہ دینا حرام ہے اب اس کے بعد آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کر لیں گے تو چلی آپ بات کریں بات کریں بات کریں وہ کہتے ہیں ہاتھ تو ملاؤ اب پہلا حرام شروع گئے ہاتھ یعنی اس وقت تک تو حلال تھا رشتہ دینے تک بات تو حلال تھی نا اب ہاتھ ملانا شروع کر دی آپ نے ابھی نکاح نہیں ہوا خود آکے بند ہو ہاتھ ملانا شروع کر دی ابھی ٹھیک ہے اس کے بعد تھوڑا اور اس کے بعد تھوڑا اور سمجھ رہے ہیں اس لئے اللہ نے کیا فرمایا اس کے بعد سنیں نکاح سے پہلی زینہ ہو گئے شادی سے پہلی نکاح سے پہلی سوہاگ رات ہو گئی تو خودہ کیا ہے حلال سے آپ حرام کے درست جاتے ہیں اور حرام اور حرام پھر حرام میں داقل ہو جاتے ہیں اس لئے اللہ نے کیا فرمایا وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَة زینہ کے قریب نہ جاؤ تو تھوڑا سا قریب گئے پھر اور زیادہ اور زیادہ پھر کر ہو گیا ہمیں کہ بات تو ہمیشہ حرام کی طرف جب جاتے ہیں حلال سے شروع ہوتا ہے معاملہ حلال سے پھر مکروع مکروع سے پھر حرام میں جاتے ہیں تو یہ فلسف اسلام کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آئے ٹھیک ہے جی آگے چلو بھر جلدی سے اب آجائے پیچ نمبر 39 پر یہاں بریک کر لینا ہے تھوڑا سا ساڑھے دس بجے بریک ہوگا چائے کا بریک ٹھیک ہے جی دیکھیں یہاں یہ ذرا ہاندانوں کو سمجھئے آپ ذرا اور میں جو بتاتا ہوں وہ چارٹ کے اوپر لکھنا شروع کر دیجئے کنانا پہلے کنانا کا ہم نے پڑھ لیا نا پہلے کنانا کا جو زمانہ ہے 150 بیس ہی لکھ لو اوپر دوبارہ جی جی فرمائیے جگہوں پہ آپ نے سرکل کی ہے کچھ سویر بنائے ہوئے نہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہے وہ صرف آپ کو وہ نمبرنگ کو تھوڑا سا بتانے کے لیے بتایا ہے جو کوئی اصل میں کوشش یہ کرتا ہوں میں کہ نقشہ جو ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے سیلینٹ لوگوں کو ہائلائٹ ہم کرتے ہیں جیسے ہم نے آدم کو کیا نو کو کیا ابراہین کو کیا آدنان کو کیا کنانا کو کیا فہر کو کیا پسائی کو کیا تھوڑا سا اچھا ایک اور بات یہاں لکھ لیجئے اس کاغذ کی اوپر میں بولنا بھول گیا لکھ لو بھر کہ پرانے زمانے میں عمریں زیادہ ہوتی تھی لکھ لو یہ اب جیسے عدرت نو کے بارے میں ہے کہ ان کی عمر ہزار سال سے تو زیادہ تھی نو سا پچاس برس تو انہوں نے تبلیغ کی عمر کتنی تھی اللہ ہی جانتا ہے میں نہیں معلوم اچھا اسی طرح سنیے ایک اور بات بھی لکھ لیجئے ہائٹس بھی بہت زیادہ ہوتی تھی ایک زمانے میں اچھا اور یہاں تک کہ ہم آگے آگے کیا ہوگا اللہ جانتا ہے آگے کیا ہوگا اللہ جانتا ہے اچھا بائبل میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ حضرت آدم نے اپنے بیٹوں کو بھی دیکھا پوتوں کو بھی دیکھا پڑ پوتوں کو بھی دیکھا ان کو بھی دیکھا ان کے بھی کئی نسلوں کو دیکھا اللہ ہوا لیکن یقین سے ہم نہیں کہہ سکتے یقین سے کب کہیں گے جب قرآن میں آ جائے یا پھر کسی صحیح حدیث میں آ جائے یہ ہمیشہ اے بی سی لکھ لو تم یعنی پورے کورس میں جو سیکھنا ہے آپ کو یقین وہ چیز ہے جو یا تو قرآن میں ہے یا تو کسی صحیح حدیث ہے باقی چیزیں شاید میں بھی ہو سکتا ہے چلو جی آگے جاؤ اب وہاں پر دیکھئے کینانا کا زمانہ ہے ایک سو پچاس بی سی اور قریش کے بارے میں میں نے کیا کہا تھا آپ سے یہ لکھ لو جو قریش کے آگے حضرت عیسیٰ کے ہم اثر حضرت عیسیٰ حضرت عیسیٰ حضرت عیسیٰ حضرت عیسیٰ کے بھی ہم اثر اچھا اب دیکھئے ان کے بیٹے غالب ہیں ان کے بیٹے لوائی ہیں کعب ہے مر رہا ہے کلاب 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 کے بیٹے کون ہیں خسائی ان کا زمانہ چار سو چالیس عیسوی ہے ان کے بیٹے عبد المناف ہیں اور ان کے بیٹے حاشم ہیں پھر عبد المطلب ہیں ان کے بیٹے عبداللہ ہیں اور ان کے بیٹے محمد ہیں دیکھ رہے ہیں اچھا بات جائیے اب یہ قریش قریش اوپر جائیے سر سے پہلے قریش کے بیٹے ہیں غالب کے علاوہ دوسرے ہیں حارش اچھا ان کے ان کے خاندان سے ابو عبیدہ الجرہ اچھا ادھر دیکھو ذرا قور سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے سب سے دور ہیں یہ دادہ کے دادہ کے دادہ کے خاندان سے اوپر ہے نا قریش ابو عبیدہ الجرہ جو عشر مبشرہ میں سے ہیں اٹھارہ ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے شام میں تاؤن تاؤن کی بیماری میں شہادت ہوئی ہے اٹھارہ ہجری میں اور ان کا ان کا خطاب کیا ہے بتاؤ جلی سے امین الامت شاباش کیا نام ہے بیٹا تمہارا خزیفہ ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد نمبر دو پہ آؤ وہ کعب کے طرح سے بنو عدی ہے دیکھیں عدی عدی کے نیچے خاندان آرائن اور ان کے یہاں سے حضرت عمر اور زید بن سعید ہیں یہ عمر بن خطاب ہیں عمر فاروق اور ان کے چچا کے بیٹے ہیں سعید بن زید سعید بن زید بھی عشر مبشرہ میں سے ہیں یہ سنیے حضرت علی دس سال کے عمر میں ایمان لے آئے اور سعید بن زید بارہ سال کے عمر میں ایمان لے آئے اور سنو سعید کے چھ سال بعد عمر بن خطاب ایمان لے آئے بہت دیر سے حضرت عمر جو ہے چھ سال کے بعد ایمان لے آئے یہ کونسا خاندان ہے یہ عدی اور ان کو عدوی کہتے ہیں اچھا اب جائیے مرہ کی عداد اُردھر جائیے دوسری طرف تیم 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 نظر آگیا آپ کو یہ تیم کا خاندان اس میں دو بڑے لوگ ہیں ایک حضرت ابوبکر ہیں ایک تلہابین عبید اللہ ہیں اور اس خاندان کی ذمہ داری کیا تھی دیت جرمانے وغیرہ یہ ان کے پاس تھے ٹھیک ہے اب اس کے بعد دیکھئے کھلاب کے بیٹے ہیں قصی اور زہرہ اس خاندان سے دو لوگ پیدا ہوئے عبدالرحمن بن عوف اور ساتھ بن ابی وققاس اچھا یہ جو تلہا ہیں تلہا دیکھا نا آپ نے ابوبکر کا انتقال تیرہ حجری میں ہوا ہے اور تلہا بھی کا انتقال جنگ جمل میں ہوا ہے ان کا جنگ جمل لکھ لو وہاں چھتیس حجری میں ہوا ہے حضرت علی کے زمان میں جنگ جمل میں منافقین نے ان کو قتل کیا جی 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 اچھا بنو زہرہ میں دیکھئے دو لوگ ہیں عبدالرحمن بن عوف بتیس حجری میں ان کا انتقال ہوا ہے اور ساتھ بن ابی وققاس کی نیچے لکھ لیجئے فاتح فاتح اراق اور فاتح قادسیہ ہیرو قادسیہ ہیں یہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مامو ہیں یہ ساتھ بن ابی وققاس پچپن ہجری میں انتقال ہوا ان کا اچھا اب اس کے بات دیکھئے آپ دیکھئے قسی کے بیٹےوں میں عبدالعفزا ہے اور وہاں سے حضرت زبیر ہے دیکھیں حضرت زبیر ہے نا اچھا اسی خاندان میں سنی زبیر بن عوام بن خویلد ہے نا خویلد جو ہیں ان کی بیٹی کون ہے حضرت قدیجہ لکھ لو وہاں قدیجہ بنت قویلد رضی اللہ تعالی یہ بنو اسد سے ہیں اچھا اب اس کے بعد آئیے عبدالعفز کے ایک بیٹے متعلب ہے متعلب متعلب اس خاندان سے امام شافی ہیں امام شافی قریشی ہیں اور سید ہیں اور زکاة نہیں لیتے تھے یہ امام شافی سید ہیں اور خالص عرب ہیں اور جیسی عربی ان کی تھی نا امام شافی کی کسی کی عربی نہیں تھی عربی کے ماہر ہیں وہ چلیے 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 شافی میں سے کون سے اشرا وہ بشتا ہے نہیں وہاں کوئی نہیں اشرا وہ بشتا ہے یہ دیکھیں اب آ جائیے عبد المناف کے جو بیٹے ہیں اب اس وہاں سے عبد شمز ہیں عبد شمز کے بیٹے بنو امیہ ہیں امیہ کے بیٹے ابو سفیان معاویہ اور یزید ہیں ٹھیک ہے نہیں یہ خلافہ بنو امیہ اور عبدالعاص کے بیٹوں میں حکم اور افان ہیں اور افان کے بیٹے عثمان ہیں عثمان بن افان رضی اللہ تعالی ہمتیس خلیفہ پینتیس عجری میں شہید ہوئے ہیں ان کے خاندان میں عقاب اور علم کی ذمہ داری تھی پتہ ہے نا آپ کو پڑھا چکا ہوں پہلے آپ کو اچھا اور اسی طرح یہ ان کے جو حضرت عثمان کے چچازات بھائی تھا مروان تھا مروان سے پھر بنو خلف مروان بن حکم اس کے بعد اس کے چار بیٹے خلیفہ ہوئے مروان کے عبد الملک ہوا عبد الملک کے چار بیٹے ہوئے مروان کے بعد ان کا بیٹا عبد الملک ہوا اکیس سال حکومت کی عبد الملک نے عبد الملک کے بعد چار بیٹے ہوئے اچھا جی اب آجائیے عبد المطلب کے خاندان میں سے دو خاندان یعنی ایک تو عبداللہ کے بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں گیارہ حجری میں وفات پائی آپ نے اور ابو طالب کی اولاد میں علی عشر مبشرہ میں سے ہیں چالیس حجری میں شہادت ہوئی اچھا ان کے بیٹے عبداللہ بن عباس 68 حجری میں اور میں نے بتایا تھا آپ پانی پلانی کی ذمہ داری ان کی تھی سقایہ کی سقایہ کی تھی اور یہاں پھر یہ خاندان ہے بنو عباس کا خاندان ہے کچھ آیا سمجھ میں آرہا ہے آپ یہ اشرہ مبشرہ ایک پکچر ایک گلانس ہے یہاں پکچر ٹھیک ہے